ہم کی اس طرح روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں روح القدس سے معمور ہونے یا بڑھنے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ایک اہم حوالہ یہ ہونا چودہ باپ اور اس کی سولہ آیت ہے جہاں پر خداون یسو مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ روح القدس ایمانداروں میں بسے گا اور اس کا ایمانداروں میں بسنا مستقل ہوگا یہاں پر روح القدس کے کسی ایماندار میں بسنے اور کسی ایماندار کے روح سے معمور ہونے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے روح القدس کے ایمانداروں میں بسنے کو اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ مقصود ایمانداروں کے لئے نہیں بلکہ یہ وعدہ تمام ایمانداروں کے لئے تھا کلام مقدس میں ایسے بہت سے حوالہ جات ہیں جو اس بات کی تائد کرتے ہیں سب سے تہلے تو روح القدس یسو کی طرف سے دیا گیا وہ تحفہ ہے جو ہر ایماندار کو بلا تفریق ملتا ہے اور اس تحفے کو حاصل کرنے کے لئے صرف یسو مسیح پر ایمان لانے کے سوا کوئی اور شرط آئید نہیں کی گئی دوسری بات یہ کہ روح القدس کسی شخص کو اس وقت مل جاتا ہے جب وہ نجات پا لیتا ہے افسیوں ایک باپ اور اس کی تیرہ آئید کے مطابق گلیتیو تین باپ اور اس کی دو آئید اسی سچائی کی یہ کہتے ہوئے تصدیق کرتی ہے کہ اس وقت ہم ایمان لاتے ہیں اسی وقت روح القدس کی مہرہم پر لگ جاتی ہے اور روح القدس ہم میں آبستہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ روح القدس ایمانداروں کے اندر مستقل طور پر آبستہ ہے ایمانداروں کو روح القدس بطور بیگانہ یا ان کی مستقبل میں مسیح میں جلالی حالت کی تصدیق یا زمانت کے طور پر دیا جاتا ہے دوسرا کرنٹیو ایک باپ اور اس کی بائیس آئید اور افسیوں چار باپ اور اس کی تیس آئید کے مطابق یہ بات روح القدس اس طرح بڑھنے یا معمور ہونے سے مختلف ہے جس کا ذکر ہم افسیوں پانچ باپ اور اس کی اٹھرہ آئید میں پڑھتے ہیں ہمیں مکمل طور پر روح القدس کے تابع ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ذات پر مکمل اکتیار حاصل کر لے اور اسی طرح سے ہم اس سے معمور ہو جائیں رومیو آٹھ باپ اور اس کی نو آئید اور افسیوں ایک باپ اور اس کی تیرہ سے چودہ آئید بیان کرتی ہیں کہ وہ ہر ایک اماندار کے اندر بستا ہے لیکن وہ رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے افسیوں چار باپ اور اس کی تیس آئید کے مطابق اور ہماری ذات کے اندر اس کی سرگرمیاں بج جاتی جب بھی ہم اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہونے دیتے ہیں تو پھر ہم روح القدس کی معموری اور اس کی قدرت کو اپنے اندر اور اپنی ذات کے وسیلے سے کام کرتا ہوا نہیں دیکھتے روح القدس سے معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس اپنی مرضی اور ازادی سے ہماری زندگی اور اس کے ہر ایک حصے پر قابض ہو اس پر اپنا پورا اکتیار رکھے اور ہمارے بدن کے ہر ایک حصے کی خود رہنمائی کرے اگر ایسا ہو تو پھر ہماری زندگی سے ایسے کام سر انجام پاتے ہیں تو خدا کے نزدیک پھلدار ہوتے ہیں روح القدس سے بڑھنے یا معمور ہونے کا تعلق محض قیرونی عمال کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق ہماری ذات کے اندرونی ترین خیالات ہمارے مقفی مقاصد نیت اور عمال پر بھی ہوتا ہے نی زبور اور اس کی چودہ آیت بیان کرتی ہے کہ اے خداون اے میری چٹان اور میرے خدیہ دینے والے گناہ وہ چیز ہے جو کسی کے روح القدس سے معمور ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے خدا کے احکام کی تابداری وہ چیز ہے جس کے وسیلہ سے روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں اسیوں پانچ باہ پر اس کی اٹھرہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم روح القدس سے معمور ہو جائیں لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ روح القدس سے ایسے معمور ہو جائیں کہ ہماری زندگی میں روح القدس کی معموری کا عمل مکمل ہو جائے اور ہمیں پھر کبھی بھی روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے جب ہم خدا کے احکامات کی تحمیل کرتے ہیں تو صرف اسی صورت میں روح القدس ازادی اور مرضی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور چونکہ گناہ ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں ہماری ذات کا حصہ رہتا ہے اس لئے ہمارے لئے ہر وقت روح القدس سے معمور رہنا ممکن نہیں ہے جب کبھی ہم سے گناہ سرزرد ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کی حضوری میں اطراف کے ساتھ معافی مانگنے کی ضرورت ہے حاکہ ہم روح القدس سے معمور رہیں اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتے رہیں